عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دی کرنٹ اپ ڈیٹس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وزیر آزم شکاید سیل و پورٹل غیر قانونی قرار آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی اہم اپ ڈیٹس آپ کو بروقت پہنچتی رہیں تو پھر بڑھتے ہیں تفصیل کے جانب وزیر آزم شکاید سیل و پورٹل غیر قانونی قرار پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ کا تاریخی فیصلہ تفصیل کے مطابق پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ کا تاریخی فیصلہ وزیر آزم شکاید سیل اور وزیر آزم پورٹل غیر قانونی قرار جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد و مشتمل بینچ نے فیصلہ سنا دیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے ممتاز قانون دان اورنگزیب ایڈوکیٹ کی ریٹ پٹیشن پر محفوظ فیصلہ سنا دیا اور وزیر اعظم شکایت سیل اور پورٹل کے سبائی حکومت کے ملازمین کے خلاف استعمال کو غیر قانونی قرار دے دیا اورنگزیب ایڈوکیٹ نے ریٹ پٹیشن میں موقف اختیار کیا تھا کہ آئین کی آئیٹیکل نائنٹی نائن کے تحت وفاقی حکومت نے وزیر اعظم پورٹل اور شکایت سیل کے قیام کا جو اعلان کیا تھا اس کا اطلاق سبائی حکومتوں کے ملازمین پر نہیں ہوتا اس لیے اس قانون کے غیر قانونی استعمال کو روکا جائے فاضل وکیل نے ریٹ پٹیشن میں یہ موقف بھی اختیار کیا تھا کہ ان کے موقف زیاء اللہ کو وزیر اعظم پورٹل اور شکایت کے باعث گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ درد کیا گیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں ریٹ پٹیشن میں محروف قانون دان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے احکامات جاری کیے کہ آئندہ وزیر اعظم شکایت سیل اور پورٹل کو سبائی حکومتوں کے ملازمین کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا اور سبائی حکومت کے ملازمین کے خلاف وزیر اعظم شکایت سیل اور وزیر اعظم پورٹل کا استعمال غیر قانونی ہوگا تو ناظرین یہ تھی بہت بڑی اپ ڈیٹس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تب تک تلوی اللہ حافظ